پاکستان کے لیے اس وقت کوئی چیز سب سے قیمتی ہے تو وہ امریکی ڈالر کے زہائر ہیں اور ان زہائر کی بچت کے لیے پاکستان سرطور کوشش کر رہا ہے انہی کوششوں میں سے ایک کا نوٹفیکیشن کچھ دن پہلے جاری ہوا جس کے تحت پاکستانی تاجر تین ملکوں کے ساتھ بارٹر ٹریڈ یعنی مال کے بدلے مال کی تجارت کریں گے اس بارٹر سسٹم کے تحت پاکستان 26 اقسام کی اشیاء افغانستان ایران اور روس کو برامت کر سکے گا ساتھ ہی مسکورہ تین ملک سے ڈالرز میں ادائیگی کے بغیر گیس پٹرولی مسنوات اور کوئلہ سمیت دیگر اشیاء درامت کر سکے گا صدیو پرانے اس طریقے کار کے تحت تین ملک کے ساتھ تجارت کی اجازت ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب پاکستان کو ذریع مبادلہ کی شدید کمی کا سامنا ہے اسے آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کی بحالی کابی چیلنج درپیش ہے قومت کی بارٹر پالیسی کے تحت وہ سرکاری اور نیجی تجارتی ادارے مال کے بدلے مال کی تجارت کر سکتے ہیں جو فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے پاس بطور فارٹیکس دہندگان ریجسٹرڈ ہیں انہوں نے پاکستان سنگل ونڈو سسٹم کی سہولت بھی حاصل کر رکھی ہے اس طرح ایسے افراد جن کے پاس کسٹم حکام کے ذریعے ایک بازابتہ درامدی اور برامدی تجارتی معاہدہ موجود ہے وہ بھی اس نئی پالیسی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کو اپنی برامدات کے لئے ڈالر کی ضرورت ہے لیکن افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ تجارت کی صورت میں ملک اور ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی بارٹر ٹریڈ کے ذریعے پاکستان اپنی تجارت میں اضافہ کر سکتا ہے ایران اور روس پر آئید عالمی پبندیوں کی وجہ سے ان ممالک کے ساتھ پاکستان کی تجارت متاثر ہو رہی تھی جبکہ افغانستان میں بھی بینکنگ چینلز پوری طرح فال نہیں ہیں ایسے میں پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کی منظوری دے کر بظاہر قابل قبول اقدام کیا ہے پاکستان کا بارٹر ٹریڈ کی اجازت دینا حکومت کی مجبوری نظر آتی ہے کیونکہ ملکی معیشت اس وقت بہران کا شکار ہے اور سرکاری دادو شمار کے مطابق ملکی مجبوری پیداوار کی شرہ پانچ فیصد حدف کے مقابلے میں صرف صفر اشارہ دونوں فیصد رہی ہے